اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک مسیح اسو میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باب ہم دل کی گہرائیوں سے اے خداوند شکر گزار ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا تاکہ اے خداوند ہم آپ کے حضور میں رہ کر کلام مقدس کی اس تعلیم کو حاصل کر سکیں اور اے خداوند اپنی زندگیوں کے بارے میں جان سکیں اور اے باب اپنی غلطیوں پر غور کر سکیں آج کے دن سے اے مہربان باب جب ہم گناہ کے بارے میں جانتے ہیں جو اے خداوند تیرے خلاف گناہ ہے جو تیرے خلاف بولنا ہے اے خداوند جب ہم اس کے بارے میں تعلیم کو حاصل کرتے ہیں تو اے خداوند یہ تمام باتیں سننے والوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں دیکھنے والوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں ہمارشیالو جی کا کورس جو اے خداوند اس یوت بائبل سٹیڈی کلاس میں پڑھایا جائے اے باپ وہ تمام زندگی اکلی برکت کا باعث ٹھہریں اے باپ ایک ایک کے ساتھ ہونا اور بڑی مدد کرنا مسیح اسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین جی آج سے جس کورس کو ہم شروع کر رہے ہیں اس کورس کا نام ہے جی ہمارشیالو جی کیا نام ہے جی ہمارشیالو جی اس کا نام ہے اور یہ نام جو ہے یہ یونانی زبان میں ہے جب ہم لفظ تھیالو جی کی بات کرتے ہیں تو تھیالو جی کا مطلب ہے خدا کے بارے میں علم تھیالو جی کا کیا مطلب ہے تھیو لفظ یہ خدا کے لئے استعمال ہوا ہے ٹرینٹی یا تسلیس میں ہم اس کو بیان کرتے ہیں تھیو جو لفظ ہے خدا کے لئے استعمال ہوتا ہے آلو جی جو ہے اس کا مطلب ہے علم تو ہیمر جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے گناہ آلو جی کا مطلب ہے گناہ کے بارے میں علم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کے بارے میں علم کیوں حاصل کر رہے ہیں ہمیں گناہ کے بارے میں سیکھنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے یہ سیمنیری میں پاسٹر سبان کو پڑھایا جاتا ہے جو خداون کے اکلام کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں ان کو یہ کورس پڑھایا جاتا ہے اور یہ کورس اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ کلیسیہ میں جا کر سکھا سکیں گناہ کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مارنا یہ برا نہیں کیونکہ اس نے میری خلاف بات کی اور اگر میں نے اس کو کچھ کہہ دیا تو یہ برا نہیں ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندھیرے میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو کون کونسی چیزیں گناہ ہیں اور گناہ میں کون کونسی چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کورس میں ہم ان باتوں پر گوھر کریں گے بائیب المقدس کے اندر سب سے زیادہ جو کومن ٹرم سب سے زیادہ جو کومن ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ گناہ ہے گناہ کے بارے میں ہم پیدائش کی کتاب سے پڑھنا شروع کریں اور پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہم آئیں ہم خدا ان کے پاکلام اس بات کو پڑھتے ہیں اور آپ اسے بہت سارے جانتے بھی ہیں کہ خدا نے باغ ادم میں آدم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا جو باغ کے درمیان میں لگا ہے لیکن جب ہوا نے سب سے پہلے اس پھل کو کھایا ابلیس جو سام کے صورت میں آیا اس نے کھانے کے لئے مجبور کیا جب انہوں نے اس پھل کو کھایا تو کلام میں لکھایا کہ نہ صرف ہوا نے کھایا بلکہ اس نے اپنے شور کو بھی کھلایا تو یہ گناہ ان سے سرزد ہوا گناہ کیا ہے ہر وہ چیز جو خدا کی خلاف ہے وہ گناہ ہے اس چیز کو آپ اپنے پاس بھی لکھ سکتے ہیں ہر وہ کام ہمارا ہر وہ کام جو خدا کی خلاف ہے ہر کام جو خدا کے خلاف ہے وہ گناہ ہے اب اگر ہم ایک فہرست بنائیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں روزانہ ہی سر انجام دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم صبح اٹھ کر اپنے خداوند کا نام نہیں لیتے ہم اپنے خداوند کا نام نہیں لیتے ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے ہم اس کی برکتوں کے لیے اس کی حضور میں جا کر جھکتے نہیں ہیں یہ بھی گناہ ہے ہم خدا کے کلام کو جانتے ہیں ہم خداوند کے کلام سے واقف ہیں لیکن ہم خداوند کے گھر میں نہیں جاتے ہم عبادت کا وقت جو ہے اسے ٹیلیویجن دیکھنے میں گزار دیتے ہیں اپنے کاموں کو کرنے میں گزار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے خلاف جا رہے ہیں خدا نے تو کہا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں ہم خوشی سے اس کے حضور میں آئیں یہ بھی گناہ ہے چرچ میں آ کر چرچ میں بیٹھ کر بھی ہم خدا کے کلام کو نہیں سن رہے ہیں ہماری توجہ کسی اور طرف ہے یہ بھی گناہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا کے کلام کو تو سن لیتے ہیں لیکن ہم اس کلام کو سن کر اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کرتی یہ بھی گناہ ہے گناہ صرف یہ نہیں کہ آدم اور ہوا نے پھلکا لیا یا ہم کسی کو صرف گالی دے رہے ہیں یہی گناہ ہے ہم کسی سے لڑائی جگڑا کر رہے ہیں ہم دس احکام جو خروج کی کتاب اس کے بیسویں باب میں لکھے ہیں ہم دس احکامات کو نہیں مانے تو یہ گناہ ہے ہر وہ کام جو خدا کے خلاف ہے وہ گناہ ہے ہر وہ کام جو کس کے خلاف ہے خدا کے خلاف ہے وہ کیا ہے جی وہ گناہ ہے بائیبل مقدس میں سب سے زیادہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ گناہ ہے بائیبل مقدس میں جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوا ہے سب سے زیادہ یہ بڑا اہم ہے کہ سب سے زیادہ بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا لفظ ہے وہ گناہ ہے اب اگر لفظ گناہ لفظ گناہ کی بات کریں جسے ہم سن کہتے ہیں گناہ کی بات کریں تو شاید اگر ہم گننا شروع کر دیں تو گناہ جو ہے لفظ گناہ یا سن جو ہے وہ بائبل مقدس میں لفظ گناہ بہت کام آئے لیکن اس کے متبادل الفاظ جو ہیں وہ بہت سے بائبل مقدس میں استعمال ہوئے ہیں تو ابھی ہم آگے جب بڑھیں گے تو ہم ان الفاظ پر بھی گوھر کریں گے اور چند ہم حوالہ جہاد بھی جو ہیں ان کو دیکھیں گے یونانی دو باتیں یاد رکھئے گا کہ پرانا اہدنامہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا پرانا اہدنامہ کونسی زبان میں لکھا گیا جی عبرانی آپ اسے اپنے پاس لکھ سکتے ہیں پرانا اہدنامہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا اور نیا اہدنامہ جو ہے یہ یونانی زبان میں لکھا گیا تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب ہم نئے اہدنامہ کی بات کریں گے تو ہم اس کی اریجنل جو لینگویچ ہے جو اصل اس کی زبانی اصل جو مطن ہے ہم اس کے بارے میں لازمی بات کریں گے نئے اہدنامہ کے اندر جو یونانی لفظ گناہ کے لئے آیا ہے وہ وہ ہیمر ٹینو ہے ہیمر ٹینو آپ اس کو اپنے پاس لکھ بھی سکتے ہیں ایچ اے ایچ اے ایم ہیمر ٹینو لفظ ہے ہیمر ٹینو ایچ اے ایم اے آر اے آر ٹی او این ہیمر ٹینو یہ لفظ جو ہے ٹی اے این او پورا اس کو جب ہم لکھتے ہیں ہیمر ٹینو لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے گناہ کے لئے یونانی زبان میں نہیں ہے اہدنامہ کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں نئے اہدنامہ کے اندر تو گناہ کے لئے استعمال ہونے والا لفظ جو ہے اس کے لئے ہم دو حوالہ جاتھ دیکھیں گے مقدس لکہ کی انجیل اس کا اٹھاروہ باپ اور اس کی پندرمی آیت مقدس لکہ کی انجیل اس کا اٹھاروہ باپ اور اس کی پندرمی آیت اٹھاروہ باپ کی پندرمی آیت جی ہمت اینو لفظ جو ہے جو یونانی میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے غلطی ہمت اینو لفظ کا مطلب کیا ہے جی غلطی ٹھیک ہے جی تو مقدس لکہ کی انجیل اس کا اٹھاروہ باپ اور اس کی پندرمی آیت میں ایک غلطی جو ہے وہ سرزہ دوئی اور وہ غلطی کیا ہے مقدس لکہ کی انجیل اٹھاروہ باپ پر اس کی پندرمی آیت پر لکھا ہے پھر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کے پاس لانے لگے تاکہ ان کو چوئے اور شاگیدوں نے دیکھ کر ان کو جھڑکا شاگیدوں نے کیا کیا ان کو جھڑکا یہ لفظ جو جھڑکا ہے یہ کام کیا ہے یہ لفظ جو یہاں پر استعمال ہویا ہے وہ ہیمر ٹینو ہے جس کا مطلب ہے کہ خداوندی یسوسی کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آگے لکھا ہے مگر یسوس نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کیا کہا بچوں کو کیا کرو میرے پاس آنے دو منع کیا انہیں جو جھڑک رہے تھے غلط کام کرے تھے وہ کام کرے تھے جو خداوندی یسوسی کو پسند نہیں آئے اس نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو کیونکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ ایسوں ہی کی ہے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ایکسپریشن یہاں پر استعمال ہوا ہے ہیمر ٹینو کا وہ ایکسپریشن جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ شگرد جو ہیں وہ بچوں کو جھڑک رہے ہیں دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے آپ اسے اپنے پاس لکھ بھی لیں یوہنہ کی انجیل اس کا پانچ باپ اور اس کی چودمی آئیت جی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ باہ واضح بلند اونچی آواز میں ذرا پڑھ دیوتی دیر میں میں یہ دونوں حوالہ جادہ یہ سامنے لیتیتا ہوں یوہنہ کی انجیل مقدس لکھا کی انجیل پہلا حوالہ تھا مقدس لکھا کی انجیل اس کا اٹھاروہ باہ پندرمی آئیت جی پڑھ دیں باقی سنیں ذرا گھور سے اور اس نے اسے تقید کی کہ کسی سے نہ جہنا بلکے جا کر اپنے دائی پاہن کو دکھا اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک ساف ہو جانے کی بابر نظر گزران تاکہ ان کے لیے ہوا ہی ہو جائے ہم ٹھیک ہے جی ایک اور حوالہ شاید تھوڑا سا غلط ہو گیا یہ ہنہ کی انجیل پانچ باپ چودہ آئیت پانچ باپ چودہ آئیت پڑھی آپ نے ٹھیک ہے جی میرے پاس کچھ اور مجھے لگ رہا ہے جیسے اچھا چلے خیر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اچھا جی لی کہا ہے کہ ان باتوں کے بعد وہ یسو کو حیکل میں ملا کون ملا جس کو یسو موسیٰ نے ٹھیک کیا تھا اس نے اس سے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے یسو موسیٰ نے اسے منع کیا اور کیا کہا کہ جا پھر کیا نہ کرنا گناہ نہ کرنا ایک بیمار تھا ایک مفلوش تھا جو کہ بیت ہزتا کوئی بات نہیں یونک انجیل پانچ باپ اس کی چودہ آئیت یسو موسیٰ نے کہا وہ اس مفلوش سے جو بیت ہزتا ہوز کے پاس تھا بڑے سالوں سے پانی ہلنے کا منتظر تھا یسو موسیٰ نے اسے کہا اٹھ اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر جب یسو موسیٰ کو وہ دوسرے دن حیکل میں ملا تو خدا ان کے کلام میں لکھا کہ یسو موسیٰ نے اسے کہا کہ اب تو گناہ نہ کرنا اب کیا نہ کرنا گناہ نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں جو کمی تھی جو کمزوری تھی وہ اس کی اپنی وجہ سے تھی اور وہ وجہ کیا تھی کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیا تھا جس باعث وہ بیماری میں جس باعث وہ کمزوری میں مبتلا تھا گناہ کے لیے یاد رکھیں گناہ گار بننے کے لیے یا گناہ گار ہونے کے لیے ہمارا گناہ کرنا ضروری نہیں گناہ گار ہونے کے لیے ہمارا گناہ کرنا ضروری نہیں کیوں ایسا کیوں ہے کیونکہ گناہ پہلے ہی سے انسان کے اندر اور اس کی سرشت کے اندر موجود ہے خدا ان کے کلام میں زبور نمبر 51 ہم گاتے ہیں خدا ان کا بندہ دعود یہ بیان کرتا ہے کہ میں میں نے بیبدی کی صورت میں اپنی ماں کی پیٹ میں پڑا پنجابی میں گاتے بھی زبور کو کہ میں نہیں پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی میں نوو وچ گناہ دے جم میں ہے میری ماہ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے وہ کونسا گناہ ہے جو انسان کی زندگی میں اس کی ماں کے پیٹ ہی سے جبکہ وہ دنیا میں نہیں آیا تب ہی سے آ جاتا ہے یہ وہ گناہ ہے جو آدم اور ہوا نے کیا اور یہ ہماری فطری فطرت کا گناہ ہے جسے نیچرل سن جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا بھی نہیں ہوتا تب ہی وہ گناہ کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ خون کے اندر اس کے خون کے اندر گناہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے یاد رکھیں آپ سب اس علاقے سے واقع ہیں کہ آدم اور ہوا کو خدا منہ جب باغِ ادن سے نکالا تو انہوں نے اپنے گناہ کے لئے معافی نہیں مانگی آدم اور ہوا نے اپنے گناہ کے لئے معافی مانگی تھی نہیں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں آدم کہتا ہے یہ جو تُو نے میرے لئے مددگار بنائی ہے اس نے مجھے یہ پھل کھلایا اور عورت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سامب جو ہے اس نے مجھے پھل کھلایا ایک دوسرے پر الزام تراشی شاید وہ اس جگہ پر معافی مانگتے خدا شاید انہیں معافی کر دیتا انہیں بحال بھی کر دیتا لیکن ایسا نہیں ہوا اور جب ایسا نہیں ہوا تو خداوند نے ان کے گناہ کی سزاؤں نے دی اب وہی گناہ یعنی خدا کے مخالف جانے کا گناہ جو ہے وہ آدم اور ہوا کے وسیلہ سے ساری دنیا میں آیا اب دیکھیں چھوٹا بچہ ایک سال کا دو سال کا بچہ اسے جھوٹ بولنا کوئی نہیں سکھاتا اسے چیزوں کو چھپانا کوئی نہیں سکھاتا چھوٹے بچے سے کچھ غلط ہو جائے تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنے اس غلطی کو چھپانا چاہتا میرا بتیجہ ہے چھوٹا اس وقت میں سیمیلی کر رہا تھا اور غالباً یہی کورس میں پڑھ رہا تھا دوہزار دس کی بات ہے تو ابھی بڑا چھوٹا تھا تو جو اس کی والدہ ہے میری بھابی وہ کمرے سے باہر تھی تو اس نے کیا کیا کہ جلدی سے چھوٹا ہے بچہ تھا تین ساڑھے تین سال اس کی عمر تھی اس نے جلدی سے اپنے امی ابو کا پرفیوم پکڑ کے اسے کمرے میں چھڑک دیا شرارتن بچے جیسے کرتے ہیں تو جب وہ واپس آئے کمرے میں تو انہوں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ نے پرفیوم لگایا اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں لگایا تو وہ حالانکہ وہ جھوٹ بولنا تو اسے جھوٹ بولنا کسی نہیں سکھایا لیکن اسے ڈار تھا کہ مجھے سزا ملے گی اب حالانکہ وہ تو چھپ بھی نہیں سکتی بات کیونکہ کمرے میں تو خوشبو آ رہی ہے تو وہ یہ کہا بھی نہیں سکتا کہ میں نے نہیں لگایا یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ گلتی کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے اور یہی گناہ آدم اور ہوا نے کیا اب آدم اور ہوا باگ سے باہر چلے گئے کائن اور حابل ان کا واقعہ کائن نے اپنے بھائی حابل کمارا کسی نے قتل کرنا نہیں سکھایا کائن نے یہ کام کر دیا یہ کیوں ہوا کیونکہ گناہ ان کی فطرت کے اندر تھا اس کے لئے خدا ان کا بندہ دعوت کہتا ہے کہ میں مہی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی میں نو وچ گناہ دے جمعہ میری مائی انسان پیدا ہی گناہ کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ گناہ سے چھوٹ نہیں سکتا دعوت نبی کا حوالہ ہم نے دیکھا جو زبور کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے عبرانی لفظ جو گناہ کے لئے استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے انگریزی میں بھی ہم اردو میں بھی اسے پڑھتے ہیں چاہتا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسے میں انگلیش میں آپ کے لئے لکھوں گا آپ اسے لکھ سکتے ہیں سی ایچ ایچ اے ایچ ٹی اے یہ لفظ جو ہے یہ عبرانی میں گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یونانی میں ہیمر ٹینو ہیمر ٹینو لفظ جو ہے اچھا یہ ٹی اے یہ اے آتا ہے یہاں پر اس کو ہیمر ٹینو یہ جو لفظ ہے یہ یونانی میں گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے چاہتا لفظ جو ہے یہ گناہ کے لئے استعمال ہوا ہے کہاں پر ہوا ہے پیدائش کی کتاب اس کا بیسوں باہ پر اس کی چھٹی آیت میں آئیں ہم اس سوالہ کی جانب جائیں کیا لفظ ہے یہاں پر ہمارے پاس تو اردو میں لیکن اگر ہم اسے اصل زبان میں یعنی عبرانی زبان میں دیکھیں تو چاہتا لفظ جو ہے وہ اس کے لئے استعمال ہوا ہے پیدائش کی کتاب اس کا بیس باہ پر اس کی چھٹی آیت جی میں پر دوں گا آپ کے لئے انیس سفہ نمبر انیس ہے بیس سویں باہ پر پیدائش کی کتاب بیس باہ پر اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے اور خدا نے اسے خواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تُو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تُو گناہ نہ کرے اس لئے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا یہ لفظ جو یہاں پر استعمال ہوئے گناہ کے لئے یہ لفظ عبرانی میں چاہتا چاہتا لفظ جو ہے یہ اس کے لئے استعمال ہوا ہے گناہ کے لئے جب ہم ایک دو حوالہ جات اور دیکھیں گے اس حوالہ کو بھی میں آپ کے لئے لکھ دیتا ہوں پیدائش بیس باب کے اندر یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوئے پیدائش بیس باب اور اس کی چھٹی آیت چاہتا لفظ جو ہے وہ اس کے لئے استعمال ہوا ہے دو حوالہ جات اور ہم دیکھیں گے اور یہ حوالہ جات آپ میں سے کوئی پڑھے گا ٹھیک ہے جی پہلا یہ ہونا یہ ہونا کا پہلا خواہ تین باب چار آیت پہلا یہ ہونا تین باب اور اس کی چار آیت اور میں حوالہ دوسرے بھی لکھ دوں اس کے بعد جو ہے وہ آپ نکال کر اسے پڑھیں گے آپ میں سے کوئی بھی جو ہے لڑکوں کی طرف سے بھائی شرون آپ پڑھ دیں گے ٹھیک ہے جی یعقوب کا خواہ تو اس کا دوسرا باب اور اس کی نو سے دس آیت پہلا حوالہ بھائی شرون آپ پڑھیں گے اور کائنات اس کے بعد دوسرا حوالہ یعقوب کا آپ نکال کر رکھیں اپنے باس جی جلدی جلدی سے نکال لیں پہلا یہ ہونا تین باب اور اس کی چار آیت ایک منٹ ہی رہیں زیرا سب کو نکال لینے دیں یہ ہونا کا پہلا خواہ یہ نئے ادنامہ کے اندر ہے ٹھیک ہے جی یاد ہے جی سب کو پرانے ادنامہ میں تو نہیں ہے نئے میں ہی ہے یونہ کا پہلا عام خواہ تو اس کا تین باب اور اس کی چار آئے ہیں جی بھائی شرون پڑھ دیں تیسرے باب کی چوتھی آئیت جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرعہ کی مخابت کرتا ہے اور گناہ شرعہ کی مخابت ہی ہے جی آمین خدا ہم کی کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی کیا کرتا ہے جی گناہ کرتا ہے وہ کس کی مخابت کرتا ہے شرعہ کی لفظ شرعہ جو ہے شریعت لو خدا کا جو اصول ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ خدا کے اصول کی مخابت کرتا ہے گناہ جو ہے وہ خدا کے اصول کی مخابت ہے شریعت کی لو کی مخابت ہے جیسے میں اکثر موٹروے پر سفر کرتا ہوں یہاں پر آنے کے لئے اور وہاں پر جو موٹروے کا اصول ہے وہ یہ کہ گاڑی جو چلانے والے ہیں وہ اپنی سیڈ بیلڈ ہے اس کو باندھیں موٹر سائیکل چلانے والوں کے پاس ہیلمٹ ہونا چاہیے ان کے سائیڈ میررز جو ہیں وہ ہونے چاہیے رات شام کے ٹائم رات کے ٹائم ان کے انڈیکیٹرز انہوں نے کس طرف جانا ہے وہ ہونے چاہیے موٹر سائیکل والے جو ہیں وہ بالکل بائیں طرف اپنی گاڑی کو چھوٹی سواری ہیں جو اس طرف چلیں اور جو تیز جانے والی گاڑی ہیں وہ رائٹ سائیڈ پر سیدھی آت کی جانب جائیں تو اب اگر کوئی گاڑی لیفٹ والی رائٹ آ جائے ہیں رائٹ والی لیفٹ چلے جائے تو اصول بنانے والے اس کی پبندی کروانے والے موٹر وے پولیس جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو جو کوئی اصول کو توڑتا ہے پھر وہ اس کو جنمانہ کرتے ہیں اس کو فائن کرتے ہیں اس کا چلان ہوتا ہے تو اسی طرح جو کوئی گناہ کرتا ہے خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے وہ کس کی مخالفت کرتا ہے جی شرع کی سب بولیں کس کی مخالفت کرتا ہے شرع کی اور شرع کیا ہے وہ شریعت ہے وہ شریعت ہے وہ خدا کے کلام ہے وہ خدا کے کلام کے احکامات ہیں جو کوئی گناہ کرتا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے وہ شریعت کی وہ شرع کی کیا کرتا ہے مخالفت کرتا ہے دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے یاکوب کا خط اس کا دوسرا باب یاکوب کا خط اس کا دوسرا باپ اس کی نوی عدسویں آیت جی کائنات بیٹا پڑھ دیں آپ بیٹھ کی پڑھ دیں لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو خلوات میراتی ہے کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات کو خطار کیا وہ سب باتوں میں خلوات میراتی ہے آمین جی خدا ہم کے کلام میں لکھا اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اکثر اوقات ہم گناہ کرنے والوں کی طرفداری خود تم گناہ نہیں کرتے خود تم برا کام نہیں کر رہے لیکن گناہ کرنے والوں کی طرفداری بڑی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں کوئی بات نہیں ان کی صلح کروا دیں اکثر ہمارے معاشرہ میں ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں بچے ہیں نوجوان ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں اور بڑے جو ہیں ان کے ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی طرفداری غلطی طرفداری کری جا رہے ہوتے ہیں خداون کی کلام میں لکھا ہے یعقوب کا خط اس کا دوسرا باپ اس کی نوی آیت میں لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو طرفداری کرتے ہو تو کیا کرتے ہو غلط طرفداری ایسے ہی ایک بندہ غلط ہے اس نے گالی دی اس نے گناہ کیا اس نے گلتی کی پھر بھی کہیں گے اسے سزاہ نہ دی جائے اسے معاف کیا جائے جب اصل میں سزاہ دینے کا مطلب اس کو مقصان پہ انچانا نہیں بلکہ دوسروں کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں پرانے ایدرامہ کے اندر جب جب بھی بنی اسرائیل نے غلط کام کیا بدپرسی کی موسیٰ خدا سے بات کرنے کے لیے داس احکام کی تختیاں لے کر شریعت کی باتیں خداون سے لے کر وہ نیچے پہاڑ سجدتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نیچے تو لوگ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ بچڑا بنا کر بیٹھے ہیں سونے کا بچڑا بنایا تو موسیٰ کو گصہ آیا خداون نے انہیں وہاں پر سزا دی خداون ان پر اپنی بھگتیں ظاہر کر رہے لیکن پھر بھی وہ خدا کے نافرمان ہیں پھر وہ غلط کام کرتے ہیں پھر وہ نسل کو یاد کرتے ہیں خداون کا قوم بنی اسرائیل کو سزا دینا یا آج کے اماندار کو سزا ملنا ہرگز بھی اس بات کی علامت نہیں کہ خدا پیار نہیں کرتا کلام میں لکھا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے وہ اسے کوڑے بھی لگاتا ہے جو ڈالی اس میں ہے وہ اس میں جب پھل نہیں لاتی تو اسے کوئی کارتا اور چھانتا بھی تاکہ اور زیادہ پھل لے کرائے لیکن ہم کیا کرتے ہیں آج کے دور میں کہ ہم غلط ہی طرف داری کرتے جاتے ہیں میں ذاتی اس طور پر بڑا خلاف ہوں اس بات کے کہ کوئی شخص وہ غلط کرتا ہے کسی کا نقصان کرتا ہے اور بیٹھ کر پنچائت میں یا برادری کی صورت میں بیٹھ کر ہم کہے نہیں جی نہیں صلحہ گھوری چاہیے صلحہ ہونی چاہیے جس شخص نے غلط کیا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے ہاں اگر وہ احساس کرتا ہے وہ کہتا ہے جی باقی مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے ان سے جس کے خلاف میں نے بات کی تو پھر اسے معاف کریں کیوں معاف کرنا بھی حمالی ذریعی کیونکہ ہمارے قصور بھی خدا نے معاف کی ہیں نومی آیت میں نے کہا اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصور بہر ٹھہراتی ہے کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصور بہر ٹھہرہ وہ سب باتوں میں کیا ٹھہرہ جی غلط طرفداری کرنا بھی گناہ ہے جس کا ذکرہ میں عبرانی زبان میں ہم نے دیکھا کہ جو گناہ کے لیے لفظ استعمال ہوگا ہے وہ چاہٹا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا ہے گناہ کے لیے اور اگر ہم غلط طرفداری کرتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے اکثر ہی سمجھا جاتا ہے یہ کوئی بات نہیں یہ تو میرا رشتہ دار ہے اس سے میں بڑا پیار کرتا ہوں یہ میرا بڑا پیارہ ہے اگر میں اس کی طرفداری کر بھی رہا ہوں تو اسی نیون پوچھنا تھے اور کنیں پوچھنا لیکن غلط طرفداری کرنا بھی گناہ ہے اور اکثر اوقات ہم اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کوشش کریں ہم اپنی زندگی میں کہ ہم چھوٹی چیزوں سے بچیں وہ ایک بڑا چھا خوبصورت گیت ہم سنڈیس پول میں گاتے ہیں بچوں سکھایا جاتا ہے کہ کھو دو ان کو نکال دو ان کو یہ چھوٹی چھوٹی لنبڑیاں کھیت میں سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی طرفداری کر کے خود تو گناہ نہیں کیا لیکن طرفداری کر کے ہم قصوروات بن جاتے ہیں کسی شخص نے ہمارے لئے کچھ کہا ہم اس کے موہ پر کچھ نہیں کہتے لیکن گھر میں آ کر اسے بڑی گالیاں دیتے ہیں یہ سب گناہ میں آتا ہے اور خداون ایسی چیزوں کو اور ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا ابھی چند حوالہ جاتے ہیں جو ہم دیکھیں گے گناہ جو ہے کسی طرح کا بھی گناہ بھی ہم گناہ کے لئے متبادل جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے گناہ جو ہے وہ خدا کے جلال کی مخالفت ہے گناہ کس کی مخالفت ہے خدا کے جلال کی مخالفت ہے خداون نے اپنا فضل کیا بیٹے کو بیجا سب کچھ ہمارے لئے آسان کر دیا لیکن پھر بھی ہم غلط کام کرتے جا رہے ہیں تو گناہ جو ہے وہ خدا کے جلال کی مخالفت ہے تو ہمیں گناہ سے بچنا ہے ایک حوالہ ہم دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ چند حوالہ جاتا آپ لکھ لیں بدی ایول جو ہے اس کے لئے یہ بھی گناہ ہے بدی کرنا گناہ ہے اس کے لئے حوالہ ہے پدائش کی کتاب اس کا دوسرا باپ اس کی نومی آیت پدائش دو باپ نو آیت بدی اچھا ہے میں دوسرا مارکٹ یوز کرتا ہوں شارون بیٹا اس کو آ کر تھوڑا سا ریز کر دیں ریز کر دیں اسے تاکہ ہم جو ہے اس سائیڈ کو جو ہے ریز کر دیں یہ ادھر پڑا ہوا ہے نیکس ٹائم سے کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس وائیڈ بورڈ کے لئے ڈسٹر بھی ہو یہ والا حصہ جو اسے ساف کر دیں نزیق نزیق یہاں جی یہ گرین میں جو لکھا ہوا ہے سب سے پہلا جو گناہ کے لئے متبادل لفظ ہے جس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ پرانے ایدنامہ میں بھی استعمال ہوا ہے وہ ہے بدی جل جل سے کرتے ہیں گرنا جائے ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس کے لئے الفاظ دیکھ لیں گے حوالہ جات پاس آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلا لفظ متبادل بھی ہے لکھ لیں اپنے پاس متبادل لفظ اب میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ بائیبل میں لفظ گناہ استعمال ہوا ہے تو گناہ میں یہ لفظ بھی گناہ کے لئے استعمال ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں پہلا لفظ ہے بدی اس کا ذکر ہمیں پیدائش اچھا یہ لفظ میں چھوٹے چھوٹے لکھ رہا ہوں پیدائش جیسے لکھ رہا ہوں پیدائش کی کتاب نہیں لکھ رہا لیکن آپ اس کو اپنے پاس دیکھ کر پیدائش کی کتاب آپ اس کو لکھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب دو باپ اور اس کی نووی آیت اسی طرح قصور دوسرہ لفظ وہ ہے قصور گناہ کے لئے دوسرہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے قصور قصور کے لئے جو حوالہ ہے دوسرہ پترس دو باپ سولہ آیت دوسرہ پترس دو باپ اور اس کی سولویں آیت یہ لفظ ہے گناہ کیلئے استعمال ہوا ہے جی اسی طرح ایت اس کی گیارویں آیت اسی طرح جو چوتھا لفظ ہم دیکھیں گے جو گناہ کے متبادل لفظ کے طور پر استعمال ہوا ہے وہ ہے ناپاک اس کے لئے جو حوالہ ہے وہ ہے احبار کی کتاب اس کا دس باب دس آیت احبار کی کتاب اس کا دس باب پر اس کی دسویں آیت اور اس کے بعد پانچوہ جو لفظ گناہ کے متبادل کی طور پر استعمال ہوئے وہ ہے بے دینی رومیوں پانچ باب چھے آیت بے دینی رومیوں پانچ باب اور اس کی چھٹی آیت چھٹا لفظ جو گناہ کے متبادل کی طور پر کلام مقدس میں استعمال ہوئے وہ ہے تاریخی اسیوں پانچ باب گیار آیت ساتوہ جو لفظ ہے وہ ہے تاریخی ہم نے اس کو لکھ لیا اس کے بعد ہے بے دینی ہم نے لکھ لیا اور روسیائی آخری جو ہے وہ ہے روسیائی اس کے لئے رومیوں پہلا باب ستائیس آیت رومیوں پہلا باب اور اس کی ستائیسویں آیت اب ہم ترتیب کے ساتھ ان حوالہ جات کو دیکھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے اور گناہ کے لئے جو متبادل لفظ بدی استعمال ہوئے جس کو ہم ایول کہتے ہیں اس کا حوالہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا دو باب اور اس کی نومی آیت پیدائش دو باب اس کی نومی آیت دوسرے باب کی نومی آیت خدا ہم کے کلام میں لکھا ہے کوئی کون پڑھے گا جی جنہوں نہیں پڑھا سانیا مل گیا والا انچی آواز میں پڑھ دیں بٹا پیدائش کی کتاب دو باب اور نومی آیت ذرا دھیان سے دیکھ کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے خدا ہم نے درخت جو دیکھتے ہیں پشنما اور کھانے کے لئے اچھا تازمین سے اگایا اور باب کے بیٹھ میں حیات کا درخت اور نیک و بدی کی پہچان کا درخت بھی لگایا لفظ جو بد ہے یا بدی ہے یہ بھی گناہ کے لئے استعمال ہوا ہے کہ نیک اور گناہ کے لئے جو پہچان کا درخت تھا خدا نے باغے ادم کے بیچ میں اس درخت کو بھی لگایا تو یہ لفظ بدی یا بد جو ہے یہ گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے دوسرا حوالہ ہم دوسرا پترس اور اس کا دوسرا باپ اس کی سولوی آیت میں سے دیکھیں گے تو کوشش کریں کہ اپنی جو سپیڈ ہے حوالہ نکالیں کہ اسے بھی اچھا کریں تاکہ جیسے ہی بولا جائے جلدی سے ہم حوالہ نکال سکیں اور اس کو پڑھ سکیں سب نکالا کریں حوالہ دوسرا پترس اس کا دوسرا باپ اور اس کی سولوی آیت جی آپ میں سے کوئی پڑھے گا جی جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھیں گناہ کے لئے متبادل الفاظ میں سے دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے قصور دوسرا پترس دو باپ سولہ آیت پڑھ دیں جی شاباش سولوی آیت ہے مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان زدی نے آدمی کی طرف ہو پر اسے نبی کو دیوانی کی سرپال کرتا آمین خداں کے کلام نے کہا کہ مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی قصور گناہ جو ہے اب خداں کے کلام میں لفظ جو متبادل گناہ کے لئے یہ گناہ کر رہا تھا تو گناہ کے باعث اس نے جب ملامت اٹھائی تو وہ یہ تھا کہ ایک بے زبان گدی جو ہے اس نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوان کی سباز رکھا اس پر ہم گوھر کریں گے آئندہ دنوں میں کہ یہ نبی کون تھا اور یہ کیا کر رہا تھا تیسرا لفظ جو ہے وہ سرکشی اس کے لئے استعمال ہوئے امثال کی کتاب اس کا سترمہ باپ اور اس کی گیارویں آیت حوالہ جات سامنے لکھے ہیں جلدی سے آپ جب ایک حوالہ کوئی پڑھ رہا تھا دوسرا جو ہے وہ اس کا حوالہ نکالے جی امثال سترمہ باپ اس کی گیارویں آیت پڑھ دیں جی بیٹا پڑھ دیں جی پڑھ دیں بیٹا شریف محض سرکشی کا جو آن ہے اس کے مقابلہ میں سنگلی فاصل بھیجا جائے گا کلام میں لکھا ہے کہ شریف شرارتی آدمی جو ہے وہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ محض سرکشی سرکشی اکثر لوگ سرکش ہو جاتے ہیں چرچی نہیں آتے کلام کوئی نہیں پڑھتے دعا ہی نہیں کرتے خدا نے ہمارے لئے کیا کیا زندہ بھی ہے خدا سب کچھ دے بھی رہے لیکن پھر بھی سرکشی ہے نہیں مانتے بس یہ بھی گناہ ہے سرکشی بھی گناہ ہے تو گناہ کے لئے جو تیسرا لفظ ہے وہ استعمال ہوئے وہ ہے سرکشی چوتھا لفظ ہم دیکھیں گے گناہ کے لئے جو استعمال ہوئے وہ ہے ناپاک احبار کی کتاب اس کا دسویں باہ پر اس کی دسویں آیت احبار کی کتاب اس کا دسویں باہ پر دسویں آیت خدا کی کلام میں کیا لکھا ہے پڑھ دیں جی تاکہ تم مقدس اور عامی شاہ میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کرتے جی آمین خدا کی کلام میں لکھا تاکہ تم مقدس اور عام شاہ میں پاک اور ناپاک جو ہے اس میں تمیز کر سکو ناپاک کا جو لفظ ہے وہ گناہ کے لیے کہ کیا پاک ہے اور کیا ناپاک ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اکثر اوقات ساری ہمیں اکل ہوتی ہے سارا ہمیں پتہ ہوتا ہے گھر بار چلانے والے ہیں چھوٹی بیٹی ہیں گھر میں جیسے آپ نوجوان ہیں تو اکثر بچے کہتے ہیں ہمارے امی ابو جب گھر پہ نہیں ہوتے ہیں ہم سارا گھر چلاتے ہیں لیکن جب گناہ کی باری آتی ہے اس کے ہمارے پتہ نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے میرے عزیزوں خدا ہم کے کلام میں یہ لکھا ہے بچو دسویں باپ احباب کی کتاب اس کے دسویں باپ کی دسویں آیت میں کہ مقدس اور عامشاہ میں پاک اور ناپاک میں کیا گناہ ہے اور کیا گناہ نہیں ہے اس میں ہمیں تمیز ہونی چاہیے بے دینی یہ بھی گناہ کے لیے ایک متبادل لفظ ہے بے دینی کے لیے حوالہ دیکھیں گے رومیوں پانچ باپ اور اس کی چھٹی آیت جی اگر کسی کو مل گیا ہے تو وہ اس سوالہ کو سب کے لیے پڑ دیں رومیوں پانچ باپ کی چھٹی آیت پہ جب ہم کمزوری تھے کمزوری تھے تو این وقت پر مسیح بے دینوں کی خاتل ہوا آمین بے دین بے دین بے دین وہ ہے کہتے ہیں کہ جب ہم گناہ گاری تھے جب ہم کمزور ہی تھے تو مسیح این وقت پر بے دینوں کی خاتل ہوا بے دین لفظ یہ ہے لوگ ہیں جو گناہ میں مبتلا رہتے ہیں ان کو کوئی خیال یا کوئی سوچ نہیں ہوتی کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہ میں مبتلا تھے تو این وقت پر مسیح جو ہے وہ بے دینوں کی خاطر یعنی گناہ گاروں کی خاطر جو ہے وہ موہ آہ پانچ وقت بعد چھٹا لفظ جو ہے وہ تاریکی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے اس کا حوالہ افسیوں پانچ باپ اس کی گیارویں آئیت ہے جی جس کو مل گیا ہے وہ جلدی سے پڑھ دیں شابش جی جی پڑھ اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو آمین خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ تاریکی کے بے پھل کاموں میں گناہ جو ہے گناہ جو ہے یہ تاریکی ہے یہ ہمیں دارکنس کی طرف تاریکی کی طرف لے کر جاتا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ تاریکی کے بے پھل کاموں میں یعنی گناہ والے کاموں میں شریک نہ ہوا کرو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو جب کوئی گناہ کی طرف لے کر جائے کوئی برا کام سکھائے کوئی دوست کوئی سہیلی کوئی رشتہ دار کوئی اچھا جس کو آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں جب آپ کو لگے کہ یہ خدا کے خلاف گناہ ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کے بے پھل کاموں میں بے پھل کا مطلب ہے کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں آتا آپ گناہ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے ایک وقت کی لذت ہے ایک وقت کا آپ کا شاید اچھا وقت گزر جائے گا چوری کر لی تھوڑی دیر بعد پیسہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کا فائدہ کو نہیں یہی آپ اپنی محنت سے روپے پیسہ کمائیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تاریکی کی باتیں ہیں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ان پر ملامت کیا کرو کیونکہ وہ بے پھل چیز ہیں آخری لفظ جو استعمال ہو ہے گناہ کیلئے وہ ہے روسیائی تو اس کے لئے ہم حوالہ دیکھیں گے مقدس پالوس رسول کا رومیو کی قلیسہ کے نام خاطر اس کا پہلا باپ اور اس کی ستائیس ویں آیت رومیو پہلا باپ اور اس کی ستائیس ویں آیت جی پڑھ دیں اس طرح مذہبی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپ اس کی شہمت سے مست ہوگئے ہیں یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کر کے بدلہ پایا روسیائی وہ کام جو خدا کے کلام کی مطابق نہیں جو نیچر یا فطرت کے خلاف ہے وہ بھی گناہ ہے اب گناہ صرف یہ نہیں کہ آدم اور اوہ نے پھلکہ آ لیا یا بابتسمہ نہیں لیا یا پاک شراکت نہیں لی چرچ نہیں گئے چرچ میں بیٹھ کر کلام نہیں سنا کلام پر عمل نہیں کرتے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری لوگ بدی کرتے ہیں خدا کے خلاف بدی بدی کا مطلب ہے برے کام برے کاموں میں ساری آ جاتے ہیں ہم گرنا شروع کر دیں تو ہمارے پاس وقت کام ہوگا بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں واقع ہوتی ہے قصور جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ہمیں ان سے بھی باز رہنا ہے وہ بھی گناہ ہیں اور تیسری چیز ہے سرکشی بس سب کچھ جانتے بوچھتے ہوئے بھی ہم خدا سے دور ہیں بہت سارے لوگ ہیں خدا کا قادم ہوتے میں میں نے جانتا ہوں انہیں بڑا کلام سکایا جاتا ہے سگرٹ نوشی ببتسمہ بھی لے لیا وہ پاک شراکت میں بھی آتے ہیں سگرٹ نوشی نشے کو چھوڑتے نہیں سرکشی ہے اس کو ہم سرکشی کہتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں بوچھتے ہوئے میں پھر بھی نہ اس چیز کو ترک کرنا یہ سرکشی ہے ناپاک اکثر اوقات ہم ناپاکی کی حالت میں اپنے خدا کے پاس آ جاتے ہیں یہ بھی گناہ ہے اپنے آپ کو تیار کر کے نہیں آتے اور کلامی مقدس میں جب ہم خدا کی میز میں شرکت کی بات کرتے ہیں تو کرنٹیوں کا مصرف یہ بیان کرتا ہے کہ جو کوئی نامناسب طور پر اس میں بہت سے لوگ ناپاک بھی ہوتے ہیں دل کو صاف نہیں کیا کسی کو ماف نہیں کیا ناپاکی کی حالت میں برائی کو لے کر کسی کے خلاف گناہ کو لے کر خدا کی میز میں آگئے چلیں جی ایک کامی پورا کرنا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بھی گناہ ہے بے دینی بے دینی کیا ہے کہ ہمارا کوئی دینی مان نہیں ہم کسی بات پر ہی مان نہیں رکھتے ہمارے لیے سب ہی اچھے ہیں ہمارے لیے سب اچھی تعلیم دیتے ہیں بے دینی بہت زیادہ آج کے دور میں بڑھ چکی ہے اور یہ بھی گناہ ہے اور اس کے بعد چھٹی چیز ہے وہ تاریکی دارکنس تاریکی اتنی زیادہ ہے کہ ہم دیکھیں ابھی ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے تھے انٹرنیٹ پر بھی کلام سنا جاتا ہے موبائل فون میں آپ میموری گارڈ کو بھر کر آپ اس پر خدا آگے کلام کو سن سکتے ہیں آپ ٹیلی ویژن چلتے ہیں کیبل ہے گھر پر یا ڈش ہے آپ اس پر کلام سن سکتے ہیں لیکن تاریکی بھی اتنی زیادہ بڑھتی جاری گناہ بھی اتنی زیادہ بڑھتے جارہے ہیں بچے اپنے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے خلاف ہیں اور بہت ساری ایسی بات ہے جن کا تذکرہ کرنا خدا کے گھر میں اس پر جو ہے وہ اس لائق نہیں کہ ہم ان کا تذکرہ کریں یہ سب جو ہیں یہ تاریکی کی علامتیں ہیں اور تاریکی جو ہے یہ بھی گناہ ہی کا ایک متبادل لفظ ہے اور آخری چیز روسیائی آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں نوجوان ہیں آپ کو بتانا چاہتوں کہ دنیا میں گناہ اس قدر زیادہ بڑھ چکا ہے کہ بہت سے جو باہر کے ممالک میں لوگ ہیں لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں یہ روسیائی کے کام ہے خدا نے انسان کی نیچر کو ایسا نہیں بنایا لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور چرچز میں اس پر بات نہیں کی جاتی ہم شرمندہ ہوتے ہیں اس بات پر لیکن اگر ہم اپنے چرچز میں اس بات کو سکھائیں گے تو لوگ اس گناہ سے بھی بچ رہیں گے لوگوں کے نظریک یہ گناہ نہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آہ چرچز میں باہر کی ممالک میں چرچ میں ان کا نکاح کیا جاتا ہے لوگ جانوروں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں کتوں کے ساتھ آہ آدمی جو ہیں وہ کہیں جی بس میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے بچوں کو وہ ڈاپٹ کر لیتے ہیں بچوں کو لے لیتے ہیں آسپٹل سے مرد مردوں کے ساتھ رہ رہے ہیں عورتیں عورتوں کے ساتھ رہ رہی ہیں یہ ایسے کام ہے جس کے بارے میں شاید ہمیں شرمندگی تو بہت ہوتی ہے نہیں نہیں پائی صاحب کیسی باتیں کریں لیکن یہ وجہ ہے کہ چرچ میں سکھایا نہیں گیا اور آج یہ کام ہمارے معاشرے میں بھی بڑھ رہے ہیں یہ گناہ ہے خدا ہم نے اس کو پسان نہیں کرتا ابھی جو آخری حوالہ میں دیکھا رومیوں پہلا باپ اور اس کی ستائیسویں آیت اس سے پہلے چھبیسویں آیت میں لکھا ہے اسی سباب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طب کام سے بدل ڈالا اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت میں مست ہو گئے یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ عروسیائی کے کام کر کے اپنے آپ کو گمراہی کے لائک بدلہ پایا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کو ان کی گندی شہوتوں میں چھوڑا کیوں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو جانا ہی نہیں گناہ کو بہت سارے لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہمیں وہ اچھا لگتا ہے ہم اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے بہت زیادہ آپ ایک ایسی جگہ پر رہے ہیں شاید میڈی آپ کے پاس اتنا تیز نہیں لیکن اگر آپ کبھی ابھی تو نہیں جب آپ تھوڑے اور عمر میں بڑے ہوں آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی اوپر باہر کی ممالک میں بات نہیں کی جاتی میں ہمارے ایک پادی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر باہر کے ملک میں آپ چرچ میں کھڑے ہو کر اس بات پر پیچ نہیں کر سکتے حالانکہ خدا کی کلام میں منع کیا گیا ہے یہ سب کام صدوم مرمورہ میں بھی ہو رہے تھے جہاں پر خدا نے آگر گندک برسائی اور آج بھی خدا ہوتا نہیں گوئی اور خدا ہے لیکن یہ یس مصی کے وسیلہ سے فضل ہوئے کہ خدا ہمیں ویسی سزا نہیں دیتا گناہ جو ہے وہ خدا کے جلال کی مخالفت ہے رومیوں تین باپ اور اس کی تئیسویں آیت خدا ان کے پاک علامہ میں لکھا ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہیں محروم ہیں سب نے گناہ کیا کوئی بھی ایسا نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں بغیر گناہ کیوں انسان ہوتے ہوئے جب تک میں زندہ ہوں اکثر اوقات گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں کیوں کیونکہ کلام میں لکھا کہ سب نے گناہ کیا جیسے نے گناہ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر انسان نہیں جیسے میں شروع میں بتا رہا تھا کہ گناہگار بننے کے لیے گناہ کرنا ضرور نہیں گناہ تو ہالیڈ ہی ہمارے اندر موجود ہے ہماری سرشت کی اندر اس سے پہلے کہ انسان اس دنیا میں تشریف لائے پیدا ہو گناہگار کی مندہ دعوت نے کہا کہ میں نے بدی میں اپنی ماں کے پیٹ میں صورت پکڑی اس گناہ سے ہم کیسے چھٹکارہ پاسکتے ہیں خدا کے کلام کی طرف آ کر خدا کے کلام سے رجوع کر کے آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ جو ہے آج دنیا میں اسے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا یہ گزشتہ دنوں میں ایک مہینہ گزرا آپ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے بہیمانی کا مظاہرہ کیا گیا ایک چیز جو دا سو روپے کی تو اسے سو روپے میں بیچا گیا چھینہ جھپٹی عام تھی اور مجھے گزشتہ سالوں کا یاد ہے ایک دن جب ایسی عید کا دن تھا تو میں چٹ سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا راستے میں گوشت جو ہے وہ میں لینے لگا تو وہ گوشت جو تین سو روپے گا تو وہ اس دن چار سو کا مل رہا تو میں نے اس کو کہا بھائی ہے اتنا مینگا انہوں نے کہا جید نہیں ہے کیوں ہم اپنے نفع کیلئے نجائز نفع کیلئے لالچی بنے ہوئے ہیں یہ بھی گناہ ہے خداون کا کلام اس سے منع کرتا ہے اور اس معاشرہ میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اب آپ چھوٹے نہیں اب آپ بڑے ہو چکے ہیں آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں جس کے بارے میں شاید آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کو برے کام پر لگانے والے ہیں وہ آپ کو کہیں گے جی کوئی بات نہیں یہ گناہ نہیں یہ انجائیمنٹ ہے یہ زندگی ہے اس میں ہم انجائی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں جو خدا کے خلاف ہیں جو کلام میں لکھی ہیں جب ہم انہوں کاموں کو سنجام دیتے ہیں تو پھر یہ گناہ ہوتی ہیں اور خدا کے کلام میں کہہ لئے کہ ہم نے پڑھا کہ گناہ جو ہے وہ شرع کی مخالفت ہے اور جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ کس کی مخالفت کرتا ہے جی شرع کی پادی صاحب کی چرچ سیٹ اپ کی چرچ انتظامیہ کی مخالفت نہیں خدا کی مخالفت ہے سو آج کی جو کلاس ہی وہ یہاں پر خطام کو پہنچی کوئی سوال اگر آپ پر سے کوئی کرنا چاہے تو ان کے لئے موقع ہے کہ وہ کر سکتے ہیں ضرور کریں سوال اس کو کلوز کر دیں مٹا بند کر دیں